بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کنسٹرکشن قائد بی آسل منحاس میں خوش شامدید دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو پاکستان کے اندر سٹیل کے تازہ ترین ریٹس کے بارے میں بتائیں گے کہ آج کی ڈیٹ میں برینڈڈ سٹیل اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر بننے والے لوکل سٹیل کے آج کی ڈیٹ کے تازہ ترین ریٹ کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں ٹی آر اور گارڈر کا بھی تازہ ترین ریٹ پتا دیا جائے گا کہ برینڈڈ ٹی آر اور لوکل ٹی آر اور گارڈر کا آج کی ڈیٹ کا تازہ ترین ریٹ کیا ہے ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے اگزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ برائے کر رہا ہوں اسے لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گینٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ دوستوں کو بروقت میں سکیں اور آپ ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے رہیں دوستو پاکستان کے اندر آنے والے گینوں میں سٹیل کی قیمتوں میں آپ اضافہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور اس وقت بھی دکانداروں نے دو تین روپے پر گیجی سٹیل کی قیمت میں اضافہ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس بات پر بھی مزید تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسا ہی گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس لگایا جائے گا تو ہم فوراں سے پہلے سٹیل مہنگا کر دیں گے کیونکہ ان کے پاس اپنا اچھا خاصا سٹاک موجود ہوتا ہے اس طرح جتنا بھی سٹاک ہوگا اس پر ان کو دو سے تین روپے یا پانچ روپے زیادہ پرافٹ مل جائے گا کیونکہ خریداری تو ان کی پچھلے ریٹ پر ہے تو اس انویسمنٹ سے وہ زیادہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے سٹیل لازمی خریدنا ہے ساتھ طور پر کسی بندے کا لینٹر تیار ہے تو وہ لازمی طور پر مارکیٹ کے اندر جا کر سٹیل خرید لے لیکن اس صورت میں خریدیں کہ آپ نے اگر اس کو فوراں استعمال کرنا ہے تو لیکن اگر آپ نے اس کو دو چار چھ ماہ کے بعد استعمال کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر آپ ایڈوانس سٹیل کی بوکنگ کرا لیں کیونکہ بجٹ کے اندر جو ٹیکسز کارخانوں اور ملوں پر لگیں گے اس کا اثر آپ کو ان کی پروڈکٹس پر نظر آئے گا جس طرح آپ نے دیکھا سیمر کی قیمت ابھی بجٹ اپروب نہیں ہوا تو انہوں نے ایڈوانس ہی چالیس پچاس اور ساٹھ روپے پر بیگ اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے اسی طرح جو سٹیل ملنے ہیں انہوں نے بھی جب ٹیکس لگنا ہے تو اس کی قیمت کے اندر اضافہ کر دینا ہے اب اگر آج کی ڈیٹھ میں بات کر لیں برینڈڈ سٹیل کی تو پاکستان کے اندر سات اور آٹھ ستر سٹیل یعنی بائیس ایم ایم اور پچیس ایم ایم سٹیل میں گریڈ فورٹی کے سٹیل کا ریٹ ہے دو سو اٹھانان روپے پار کے جی یا دو لاکھ اٹھانان ہزار پر ٹن جبکہ گریڈ سکسٹی کے سٹیل کا ریٹ ہے دو سو اکسٹھ روپے پار کے جی یا دو لاکھ اکسٹھ ہزار پر ٹن اسی طرح پانچ اور چھ ستر سٹیل یعنی سول ایم ایم اور بیس ایم ایم سٹیل میں گریڈ فورٹی کے سٹیل کا ریٹ ہے دو سو اٹھاون روپے پر گے جی یا دو لاکھ اٹھاون ہزار پر ٹن جبکہ گریڈ سکسٹی کے سٹیل کا ریٹ ہے دو سو ساٹھ روپے پر گے جی یا دو لاکھ ساٹھ ہزار پر ٹن چار ستر یا بر ایم ایم سٹیل جسے عدی کا سریعہ بھی کہتے ہیں گریڈ فورٹی کے سٹیل کا ریٹ ہے دو سو اٹھاون روپے پر گے جی یا دو لاکھ ساٹھ ہزار پر ٹن جبکہ گریڈ سکسٹی کے سیل کا ریٹ ہے دو سو باسٹھ روپے پر گیجی یا دو لاکھ باسٹھ ہزار پر ٹن دوستو اگر سوتر کے لحاظے میں آپ کو پتا دوں کہ پاکستان کے اندر جو مختلف گیج کے سریعے ہیں یہ کس کس جگہ استعمال ہوتے ہیں تو تین سوتر کا سریعہ بعض دفعہ لوگ لینڈر کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ تار لوگ رنگ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو بیم اور کالم کے لیے رنگز بنائی جاتے ہیں اس کے لیے تین سوتر کا سریعہ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ چار سوتر کا سریعہ ہے وہ لینڈر کی سلائب کے اندر استعمال کیا جاتا ہے پانچ اور چھ سوتر کا سریعہ بیم اور کالم کے لیے زیادہ تار استعمال کیا جاتا ہے اور سات اور آٹھ سوتر کا سریعہ بھی بیم اور کالم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اس کے ساتھ جو رنگ بنائی جاتے ہیں وہ تین سوتر کے بنائی جاتے ہیں دوستو پاکستان کے اندر روز بروز کانسٹرکشن کلیل کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت پاکستان میں ابھی بجٹ پراپر طریقے سے اپروو نہیں ہوا اس کے باوجود بھی سیمٹ اور سریعے کی قیمتوں میں اضافہ کا دیا گیا ہے اور حالات و واقعات یہی بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید بھی سیمٹ اور سریعے کی قیمت کے اندر اضافہ ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے میں ایک کمپین اپنے چینل کے اندر چلانا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے آپ کی قیمتی اراغ کا انتظار رہے گا کہ آیا مجھے یہ قیمت چلانی چاہیے یا کہ نہیں کہ سیمٹ اور سریعے کی قیمتوں میں جو بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اس کی قیمت کے اندر کمی کرنی چاہیے کیونکہ عوام آرڈی بڑی مشکلات کا شکار ہے اور جو لوگ گھر بنا رہے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے مزید اضافہ ان کی مشک کمپین بھی شروع کروں گا تاکہ جو عرباب اختیار ہیں ان تاکہ یہ بات پہنچائی جا سکے کہ آپ یہ زیادتی عوام کے ساتھ نہ کریں آرڈی پاکستان کے اندر جو سیمٹ اور سریعے کیمتیں وہ پہلے ہی بہت زیادہ تھی اور لوگ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ سمان اتنا مہیں گا خرید سکیں جبکہ قیمت میں کم ہی کرنے کے بجائے آپ مزید اس کے اندر اور زیادہ اضافہ کیے جا رہے ہیں ابھی اگر بات کرنے پاکستان کے مختلف شہروں کی کہ پاکست سیر کا ریٹ ہے دو سو بیالیس روپے پر کے جی یا دو لاکھ بیالیس روپے پار ٹان جبکہ گریڈ سکسٹی کے سیر کا ریٹ ہے دو سو چوالیس روپے پر کے جی یا دو لاکھ چوالیس روپے پار ٹان کراچی کے اندر گریڈ سکسٹی کے سیر کا ریٹ ہے دو سو چالیس روپے پر کے جی یا دو لاکھ چالیس روپے پار ٹان جبکہ گریڈ سکسٹی کے سیر کا ریٹ ہے دو سو چالیس روپے پر کے جی یا دو لاکھ چالیس روپے پار ٹن اسی طرح پشاور کے اندر گریڈ فورٹی کے سٹیل کا ریٹ ہے دو سو اکتالیس روپے پار ٹن جبکہ گریڈ سکسٹی کے سٹیل کا ریٹ ہے دو سو اکتالیس روپے پار ٹن جبکہ گریڈ سکسٹیل کا ریٹ ہے دو سو اکتالیس روپے پار ٹن جبکہ فیصلہ باد کے اندر سٹیل کا ریٹ ہے دو سو اکتالیس روپے پار ٹن جبکہ فیصلہ باد کے اندر سٹیل کا ریٹ ہے دو سو اکتالیس سٹیل کا ریٹ ہے 248 روپے پر گیجی یا 248000 روپے پر ٹرم دوستو یہ تھے پاکستان کے مختلف شہروں لاور کرچی ستنباد اور دیگر شہروں کے اندر جو چھوٹی سٹیل ملنے ہیں وہ جو سٹیل بناتی ہیں ان کے آج کی ڈیٹ کے تازہ ترین ریٹ ہیں اور ان شہروں کے اندر آپ کو اس ریٹ پاری ہے آج کی ڈیٹ میں یہ سٹیل ملے گا اب اگر بات کر لیں ٹی آئرن اور گاڈر کی تو برینڈڈ ٹی آئرن اور گاڈر میں ٹی آر کا پر گیجی ریٹ ہے دو سو پچاس روپے سے لے کر دو سو ساٹھ روپے پر گیجی یعنی دو لاکھ پچاس روپے سے لے کر دو لاکھ ساٹھ ہزار پر ٹرم جبکہ گاڈر کا ریٹ ہے دو سو پچاس روپے سے لے کر دو سو ساٹھ روپے پر گیجی یعنی دو لاکھ پچاس ہزار پیج سے لے کر دو لاکھ ساٹھ ہزار پر ٹرم یہ تھے پاکستان کے اندر برینڈڈ اور نون برینڈڈ ٹی آئرن اور گاڈر کے اور اس کے ساتھ سٹیل کے تازہ ترین ریٹ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ دوستوں نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ برائے کر ہم اسے لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ دوستوں کو برواقہ مل سکیں اور آپ ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ